جی ایک کوششن ہم نے دیکھ لیا اے ایس این پیو کا اس جیسا یہ کورس فوال بھی ہے لیکن اس میں ایڈجسمنٹس تھوڑی سی زیادہ ہیں جس میں ایڈجسمنٹس ڈسکرس کرنے لگا ہوں کیا کرنے لگا ہوں جس ایڈجسمنٹس ڈسکرس کرنے لگا ہوں کہ کونسی چیز کہاں کہاں پر کیسے کیسے لکھی جائے گی ہلکا سا گتھرو ضرور کریں گے کہ اس میں ہے کیا کچھ جنرل فنڈ ہے فنڈ فور سپورٹنگ ین ایک فنڈ یہ آ رہا ہے جنگ ٹیلنٹ فنڈ فور جمنیزیم اینڈ ٹریننگ سینٹر فنڈ فور فرنچائز تین قسم کے فنڈ نظر آ رہے ہیں معالی long term assets and investment short term bank loan prepaid and accrued expenses cash and bank fee-for-service fundraising and various tournaments net of proceeds contribution government funding investment income salaries rent and utilities other expenses یہ جتنی بولڈ ہوئی چیزیں نظر آرہی ہیں یہ آپ کو میری طرف سے نظر آرہی ہیں آپ کو بک میں کہیں پر یہ بولڈ ہوئی ہوئی چیزیں نہیں ملیں گے fund for supporting young talent has stipulation imposed that require resources contributed to be maintained permanently پھر یہ کون سا fund ہوگا یہ funds to be maintained permanently endowment fund ہوگا یہ endowment fund ہے the above contribution received includes above contribution received میں سے ایک کا مطلب کیا ہے اوپر دی گئی کوئی نہ کوئی contribution آرہی ہے کہیں پہ contribution لکھا ہوگا contributions کہتا ہے 494 میں شامل ہے پاس سمجھ لگ گئی کیسے لکھا ہوا ملے گا آپ کو اس میں شامل ہے پندرہ ملین کنٹیبیشن related to s y t to be maintained permanently تو اس سال میں بھی پندرہ ملین مزید آیا ہے جو کس سے relate کرتا ہے endowment سے relate کرتا ہے تو آپ بھی کیا کریں گے اس کو 494 میں سے get out بول دیں گے پندرہ کو اور کہاں پر لے جائیں گے fund کے اندر add کر دیں گے fund کون سا ہے یہ والا اس میں کیا کر رہیں گے پندرہ add کر لیں گے جہاں پر بھی آپ لکھ رہے ہیں the investment income of 144 million includes investment income کی طرح ہے اس میں شامل ہے چھے ملین that externally restricted to be added to principal amount of resources for s y t یہ بھی کیا ہے income میں سے نکال کر کہاں پر لے کر جاؤ fund میں لکھے جاؤ یہ بھی permanently کیا کرنا ہے maintain کرنا ہے اس چھے کو بھی نکال لو یہ چھے کہاں سے نکلے گا اس income میں سے نکلے گا اور اس میں کیا ہو جائے گا add ہو جائے گا investment income as part of agreement with contributors s yt psc is required to allocate 5 million from general fund to s yt fund annually ہر سال پانچ million general fund میں سے نکال کے کہاں پر پھینکا کریں گے اس endowment fund میں پھینکا کریں گے تو اب یہ والی adjustment اگر آپ question کے اندر کر رہے ہوتے تو آپ نے contribution لکھنی تھی چار سو چرانویں لکھی ہونی تھی اور investment income ایک سو چوالیس لکھی ہونی تھی یہ چھے ملین یہاں سے نکالنا تھا یہ پندرہ ملین یہاں سے نکالنا تھا اور یہ endowment کی contribution دو لکھ دینی تھیں پندرہ اور چھے پانچ ملین بھی بھی لے کے چلتے ہیں ابھی دو تو ڈیل کر لیں پانچ ملین آپ نے پڑھ لیا اس کی انٹری کیا ہونی ہے جنرل فنڈ میں سے نکال دو جنرل فنڈ کو ڈیابٹ کر دو رینڈو پینڈ فنڈ کو کرائیڈ کر دو یہ بلکل جیسے جنرل زب میں ہم پروفٹ میں سے ٹرانسفر کرتے ہیں نا ریٹینڈ ارننگ ڈیابٹ اور جنرل زب کرائیڈ کرتے ہیں یہ بلکل اسی طرح کی انٹری ہے یہ پانچ ملین اس میں سے نکالو اور اس میں شفٹ کر دو یہ statement of changes in net asset میں ڈیل ہوگی transfer to endowment فنڈ جنرل میں سے ختم کر دو اور endowment میں ایڈ کر دو clear تو یہ ایک ہی adjustment ہے endowment سے related کسے related endowment سے related adjustment ہے ابھی تک tested نہیں ہے چا بول رہا ہوں جی ابھی تک endowment test نہیں ہوا جب دل کرے گا اس نے adjustment چھپا کے آرام سے تعمل مزاجی کے ساتھ رکھی ہوتی ہیں آرام آرام سے چنتا ہے ان adjustments کو اس نے دو تین چار سالوں میں نئی چیزیں جو ایڈ اپ کی ہوتی ہیں نا وہ آرام سے دو تین چار سالوں میں پوچھنی ہوتی ہیں اکٹھی کبھی بھی نہیں پوچھتا حاصل میں لگی ہے جو چیزی چیز نہیں test ہوئی اس کے test ہونے کے chances ہر وقت موجود رہتے ہیں لیں جی endowment ہو گئی اگلی کانی fund for gymnasium دوسری adjustment یالو سے کرتے ہیں ڈالی adjustment کس سے کی ہم نے pink pink سے کی ہم نے ایک پندرہ تھا ایک چھے تھا اور ایک پانچ تھا fund for gymnasium and training center has fund for gymnasium and training center یہ بتائیں gymnasium بنانا ہو training center بنانا ہو یہ building ہوگی کیا چیز ہوگی building ہی ہوگی نا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا یہ والا fund fund نہیں ہے یہ کیا ہے deferred library تو اس کا مطلب یہ والی چیز gymnasium and training center ہے حاصل میں یہ کیا ہے یہ deferred library teeming present ہونا ہے ایک سو پندرہ ملین اب اس سے related adjustment space stipulation imposed externally تو یہ externally restricted بات ہوئی اور externally restricted جو ہوتا ہے depreciable assets کے لیے یہ کیا ہوتا ہے deferred library میں پیسے جاتے ہیں تو وہاں ہم نے لکھ دی ہے deferred library that has been used exclusively for building of our gymnasium and training اس نے خود guidance بھی دیتی تو یہ یہاں سے confirm ہوتا ہے کہ یہ کہاں پہ لکھنا ہے deferred library میں لکھنا ہے the contribution received include contribution کونسی تھی یہ contribution تھی ٹھیک ہے یہ پندرہ اپنے یہاں سے نکالا ہوا تھا چھے اپنے یہاں سے نکالا ہوا تھا اب کیا کرنا ہے اس contribution میں چودہ million to be acquired freehold land کے لیے کیا ہے کس میں شامل ہے جی contribution میں چودہ million پڑا ہوا ہے جس سے کیا کرنی ہے لینڈ خریدنی ہے for the center training center کے لیے لینڈ خریدنی ہے جس کے اوپر بننی ہے building یہ صرف صرف لینڈ کے لیے نہیں ہے اصل میں یہ back end purpose اس کا کیا ہے building ہے back end purpose کیا ہے اس کا building ہے اور building کا fund already موجود ہے اور اسی کے لیے ہی کیا پیسہ آ رہا ہے however no land has yet been acquired اور لینڈ ابھی exactly خریدنی بھی نہیں گئی ہے اس کا مطلب اس پیسے کو اٹھاؤ گے اور کہاں پر لے کے جاؤ گے net asset میں نہیں پیسہ آیا ہوا ہے means cash debit income credit entry pass کی ہوئی ہے حالانکہ یہ انکم میں نہیں جانی چاہیے ہے اس کی جگہ آ رہا دوسری ہے ایک اور یہ انکم ہو سکتی ہے یا یہ defer liability ہو سکتی ہے یا یہ کیا ہو سکتا ہے fund ہو سکتا ہے fund میں صرف اور صرف چیز جائے گی کون کسی ڈیپریشیے بال asset ڈی 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 کیش نہیں کیش تو آیا نا نون کرنٹ ایسٹ ایسا ہونا چاہیے جو نون ڈیپریشیبل ہو کون سا ہو سکتا ہے اسی سوال میں موجود ہے تو کوئی بھی پیسہ آیا ہو کون سی تین جگہیں یا انکم یا ڈیفل ایپٹی یا فنڈ فنڈ میں بس ایک کا دو کا چیزیں جانی ہے صرف صرف کون سا لینڈ سے ریلیٹڈ سمجھ لیں صرف صرف لینڈ سے ریلیٹڈ ڈیفل ایپٹی میں کون سی چیزیں جانی ہے دو چیزیں جائیں گی میجرلی ایس پر آئی ایس ٹوینٹی دیکھ لیں پیسہ آئے ڈیپریشیبل ایسٹ سے ریلیٹڈ یا پیسہ آئے مور دین ون ایئر سے ریلیٹ جیسے لائف میمبر شپ ہے وہ پیسہ آیا مور دین ون ایئر کے لیے آیا کہاں پہ چاہیے گا ڈیفرڈ لائف ٹی سارا پیسہ جو سب ہی آ رہا ہے چھیک چار سال کے ایکسپینسس کے لیے پیسہ آیا کہاں پہ لکھا جائے گا ڈیفرڈ لائف ٹی مور دین ون ایئر اور باقی سارا کچھ کہاں پہ جائے گا باقی سب کچھ یہ دو چیزیں تین چیزیں نہ آئیں تو باقی سب کچھ کہاں پہ جائے گا انکم میں جائے گا زندگی آسان چیزیں دو تین چیزیں دیکھنی آپ نے بجارہ رہا ہے صرف ڈیپریشیبل ایسٹ ہے یا نہیں ٹھیک ہے آسان میں لگ گئی کلیر اب جینولی یہ لینڈ فری ہولڈ لینڈ تھی اس کا اگر بنانا چاہتے آپ تو ایک فنڈ بنا سکتے تھے لیکن ایکزیمینر نے نہیں بنایا ہوا ایکزیمینر نے شاید اس لیے نہیں بنایا ہوا کہ ایک تو اسی کے اوپر بلڈنگ جڑھ ہے اور یہ سینٹر کے لیے لیے جا رہی ہے اور دوسرا لینڈ خریدی بھی نہیں گئی پتہ نہیں کب خریدی نہیں ہے پیسہ بھی آگیا بھائی سے لینڈ لے لینا کوئی اس کا فنڈ پہلے سے کرییٹڈ نہیں کیا ہوا تو پھر اس لیے موسٹ پروبیبلی اس نے اس کو ایکزیمینر نے اس کو کہاں پہ رکھا ہے ڈیپ فرڈ لائپٹی میں رکھا ہے اس کو بلڈنگ کا کنسٹیڈریشن میں لے کر آگیا ہے جات کلیر ہوگی تو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اسے لینڈ فنڈ میں لکھ سکتے تھے آپ کہہ دیتے ہیں یہ لینڈ سے لیٹڈ ہے لہذا میں کیسے میں لکھ رہا ہوں اسے لینڈ فنڈ میں ہے اور یہ کیا ہے اور لینڈ پر خرید ہو گئی تو بیلڈنگ میں رہا ہوگے نا ہاں کیا چیز پھر لینڈ والا پیسہ ultimately فنڈ میں موو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا فنڈ میں موو ہو جائے گا اصل میں یہ فنڈ میں چلا جانا چاہیے اس کی ultimate destination کیا ہے فنڈی بنتی ہے لینڈ سے لیٹڈ پیسہ ultimately کہاں پہ جانا چاہیے فنڈ میں اس نے most probably اسی وجہ سے نہیں لیا کہ یہ لینڈ لی بھی نہیں ہے کوئی پہلے سے فنڈ آ بھی نہیں رہا تھا لہذا ذرا تھا وہ کیا ہیں رک گئے ہیں لیکن میں کیا بول رہا ہوں آپ کو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ آرام سے اٹھا کے اس کو فنڈ میں لے کر جا سکتے ہیں آپ ڈیفر ڈائپ ٹی بھی نہ لکھیں آپ کہاں پہ لے جائیں لینڈ فنڈ میں لے جائیں آپ کہیں کہ یہ لینڈ فنڈ ہے اور یہ کیا ہے نون ڈیپری شیئر بھائی ہے میں ایکزیمینر کی بات کر رہا ہوں کہ ایکزیمینر نے ایسے آنسر کیا اور کس وجہ سے کیا اس کی کچھ تھوڑی بہت کچھ بہت جاننے کی کوشش نہیں کنٹری بیشر میں شامل کیا تھا میز اس نے انکم میں لکھا ہوا تھا وہاں سے تو نکالنا ہے پکا نکالنا ہے اب دو جگہ ہیں کیا انکم میں سے تو نکالنا ہے کون سی جگہ ہیں دو ایک ڈیفر لیپٹی اور دوسری فنڈ لینڈ فنڈ آپ بنا سکتے ہو بڑے برملا بنا سکتے ہو کیونکہ یہ لینڈ سے ریلیٹ کرتا ہے لینڈ کیا ہے نون ڈیپری شیئر بھائی ہے تو آپ اس کو آرام سے چودہ کو نکال کر اگر آپ چاہو تو آپ آرام سے چودہ کو نکال لو کہاں سے نکالنا ہے بھلا کس میں پڑا ہوا ہے کنٹری بیشن میں کنٹری بیشن میں پڑا ہوا ہے کنٹری بیشن یہاں پر آ رہی تھی کنٹری بیشن کنٹری بیشن تھی چار سو چرانویں اس میں سے نکلنا ہے کتنا کتنی ویالیو تھی چودہ چودہ ملین یہاں سے تو نکل جائے گا یہ ٹرانسفر ہو کے ابھی اس وقت کہاں پہ پڑا ہوا ہے ڈیپ فل لائپ ٹی میں ٹرانسفر کیا گیا ہوا ہے لیکن جینوری آپ کہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کو فنڈ بنا سکتے ہو کہاں پہ لے کے جا سکتے ہو فنڈ میں لے جاؤ کلیر ابھی ایکزیمینر نے یعنی کہ آئی کیا اپنے اپنی بک کے اندر اس کو فنڈ میں نہیں لکھا اس کو کہاں پہ لکھا ہے اس کو کنٹریبیشن میں سے تو نکال دیا لے کر اور جناب کیوں نہیں لکھا یہ لکھا ہوئی ٹھیک ہے جم اٹس اکٹرہ کی کنٹریبیشن میں جا کر لکھ دیا ہوا ہے تو یہاں کی بجائے آپ آرام سے سکون سے کہاں پہ لکھ سکتے تھے یہاں پہ آپ ایک عدد بناتے ہیں کون سا فنڈ لینڈ فنڈ اور لینڈ فنڈ میں چودہ لکھ دیتے کہ ایک عدد کنٹریبیشن آئی ہے اور پھر اس جگہ پہ نہیں اچھا جی next adjustment last year the trustee of psc imposed stipulation to create a fund for acquiring کس نے stipulation دی ہے trustees نے کی ہے internal restriction ہو گی for acquiring a franchise in a popular league and approved 3 million to be transferred this year as well یہ کیا ہو گئی internally restricted fund ہو گیا کس مقصد کے لیے ہے franchise خریدنے کے لیے کوئی اس کا opening بھی آ رہا ہے opening آ رہا ہے 3 million کا یہ بھی کہاں پہ جائے گا internally restricted fund جو کہ fund میں لکھیں گے آپ statement of changes in net asset یہ اس کا opening آ گیا اور اس سال میں بھی کتنے million transfer کرنے ہیں 3 million transfer کرنے تو اس کی entry ہو جائے گی general fund debit اور internally restricted fund credit franchise fund اس کے اوپر آپ heading بنائیں گے internally restricted اور اگر اس میں سے کوئی خرچہ کریں گے تو کیا ہوگا اسی میں صحیح کیا کر دوگے less کر دوگے اور کوئی کونی contribution receive میں 8 million بھی شامل ہے to repay the loan loan کی repayment back end پر کیا دیکھنا ہے purpose دیکھنا ہے کہ purpose کیا تھا loan لینے کا obtain to pay the expenses incurred during the اس کا ہے تو اس نے کہاں پہ رہنا ہے انکم میں رہنا ہے اس نے کہیں پہ نکل کر liability میں نہیں جانا نائی فینڈ میں جانا ہے تو یہ ایک انکم میں رہنا ہے تو پھر یہ کونسی adjustment ہو گئی ایسی adjustment ہو گئی جس کو کیا کرنا تھا آپ نے ignore مارنا تھا کیونکہ پہلے سے انکم موجود ہے کیا ہاں دوبارہ سے explain کر دیتا ہوں back end پر purpose دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے back end پر purpose کیا ہے پیسہ آیا 8 million کا مقصد کیا ہے loan کی repayment loan کیوں لیا تھا اس سال کے میٹ کرنے کے لیے اس سے related income آ گئی اس سے related پیسہ آیا کہ خرچے میٹ ہو سکیں تو اس پیسے کو کہاں پہ لے کے جاؤ گئے اس سال کے expenses کو کہہ گئے ہیں اس سال کی انکم لکھ ہو گئے یہ liability میں نہیں ہے future کے خرچے نہیں ہیں یہ land سے related نہیں کرتا یہ depreciable assets relate نہیں کرتا تو پھر کیا کسے relate کرتا ہے current year سے یہ ابھی تین چیزیں لکھی ہیں کیا یہ جو بھی پیسہ آیا تھا depreciable assets related ہے نہیں کیا future year سے related ہے نہیں کیا depreciable assets related ہے نہیں تو کہاں سے related ہے income سے related تو چھپ کر کے کچھ بھی نا کرو income میں پڑھا ہوا ہے income میں ہی رہنے دو done اس سے زندگی مزید سکون میں آ جائے گی آپ کی اگر یہ ہے ہی چیزیں لکھل ہوں گے تو لو جی گورنمنٹ نے بھی پیسہ دے دیا ہے مبارک ہو آپ کو گورنمنٹ کی فنڈنگ کیا ہوتی ہے گورنمنٹ گران گورنمنٹ کی فنڈنگ گورنمنٹ کی فنڈ پرسیو ہوئی کتنی اوپر کئی بھی لکھا ہو گا گورنمنٹ فنڈنگ یہ گورنمنٹ فنڈنگ کی کانی آیا ہے اور یہ سارے کے سارے پیسے کہاں پہ جانے ہیں ڈیفرڈ لائپ ڈی میں جائے گا اور پھر اس کو ایمورٹائز کریں گے کتنے سالوں پہ پانچ سالوں پہ اچھا ہی ہوا نہیں سونا پیسے نہیں دینے تھے وہ ڈیبل سکس ڈیبل سکس کی کال تھے مجھے نہیں پتا بڈیبل سکس ڈیبل سکس کیس کا اعباس ایسی تو سوال سننا ہی نہیں ہوتے ایک تو پتہ نہیں یہ ایڈویٹیسمنٹ والے بھی اب کالز ملانا شروع ہو گئی پہلے احسان سے ساتھا کام تھا سکون سے کیا تھا میسیج آ جاتا تھا میسیج ہم نہیں پڑتے تھے اب تو موبائل بھی ایسے آگے ان ڈیلیٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک سو اٹھائیس جی بی دو سو چھپن جی بی لیمٹ ہے پتہ نہیں کیا لانگ ٹرم ایسٹ ان دہ ٹرائل بیلنس او لانگ ٹرم ایسٹ کے در لکھے ہوا انہوں نے سارے ایسٹ اکٹھے کر کے لکھ دی ہیں چار سو اٹھائیس ملین کے کہتا ہے ان میں پتہ نہیں کیا شامل ہے یہ جو انکلوڈ کا لفظ ہوتا ہے نا یہ کیا ہے خطرے کی گھنٹی ہے اکثر جگہ پہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کہتا ہے اس میں شامل ہے فری اور لینڈ کتنے ملین کی ڈیس ملین کو پر ڈیپریسیشن نہیں ہونی ہے اینڈ کلیکشن آف ایٹ ملین یہ کلیکشن کیا چیز ہوتی ہے یہ کلیکشن کی بارے میں نیچے کانی ساری لکھی ہوئے کلیکشن کیا ہوتی ہے کلیکشن میں آئیٹم آتی ہیں ہسٹوریکل ویلیو کی جس کو آپ پریزرف کریں پرپیچولی پرپیچول کا مطلب نہیں ساتھ ساتھ تو نہیں پرپیچول میز آن لیمیٹڈ ٹائم کے لئے پرپیچول سسٹم کنٹینیو رہے ایک کیوں میں پڑھا تھا پرپیچولی پرپیچولی پڑھا تھا نا وہ ایک ہی کانی ہے ساری میز سلطہ رہے نا ہے اینڈ پی ایس سی is committed to protect and preserve them as a part of organization policy یہ سمجھ لو کہ یار یہ جو ہے نا یہ مورتیاں ہیں نواد رات ہیں نواب اف کالا باغ نہیں یہ نواد رات ہے یار نواب نہیں لکھا میں نے انٹیکس ہیں ٹھیک ہے اب صحیح ٹھیک ہے تو اس ایٹ ملین کے اوپر بھی depreciation نہیں ہونی یعنی کہ چار سو اٹھائیس میں سے بیس بھی نکال دو آٹھ بھی نکال دو باقی بات جائے گا چار سو یہ کیا ہوگا depreciable جس کے اوپر کیا ہوگی آپ کی depreciation ہوگی پی پی ای کے اندر دو عصوں میں کیا کر لو ان کو تقسیم کر دو بیس لینڈ نکال کے لیادہ لکھ دو آٹھ collections رکھ دو اور باقی جو بات جائے گا اس کے اوپر کیا کر دو depreciation چارج کر دو آپ کچھ ایسا کر دیں گے capital asset اس میں سے آٹھ ملین نکال کے اس میں پھینک دیئے collection میں یہاں سے ہی بیس ملین مزید نکال دو گے اور کہاں پہ لکھ دو گے لینڈ میں اور پھر باقی کے اوپر کیا کر دو گے depreciation چارج کر دو گے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ نہیں کیا ہوا لہذا بیس کو نہیں نکالا ہوا آپ لہذا کر کے لکھ دیں نو ٹینشن انٹ کانی کیا ہو گئی مک گئی ہے بیس پرسنڈ ریڈیسنگ بیلس میتھل سے depreciation چارج کر دیں گے تمام قسم کی موٹائزیشن is allocated to general operation کوئی اس میں کوئی specific کدھر درکانی نہیں ہے یہ ساری ساری definition expenses میں لکھی جائے گی ماشاءاللہ سے گھر جا کے اس سوال کو لازمی لازمی کرنا ہے اور مجھے ایسے پتہ نہیں کیوں feelings ہی آ رہی ہے تھوڑی feelings ہی آ رہی ہے آپ کو اس اس ایس این پیو میں سے یا تو short question آ جائے گا اس کے اندر آپ کو statement of changes in net asset بنانے کو بول دیں آنا ہی نہیں ہے changes in net asset بھائی یہ چیز بھا سوچتے رہو کہ پچھلی دفعہ آ گیا تھا اس دفعہ نہیں آئے گا جناب پچھلی دفعہ ٹھیک ہے cash flow نہیں آیا تھا اس دفعہ cash flow کے آنے کے chances بہت زیادہ ہیں لیکن جب جب بھی cash flow آ جاتا ہے اس این پیو نہیں ختم ہوتا اس این پیو میں سے سوال انشاءاللہ آئے گا ہی آئے گا اسی لئے آپ کو تھوڑی سی خطرے کی کینٹی بتا رہا ہوں کہ کیا ہے changes in net asset آنے کے chances ہو سکتے ہیں اس کے اندر rendement ہے یہ دو چیزیں ہیں دو چیزیں ایڈجسمنٹ ہوں گی جس کیا بنانا ہوگا کچھ فنڈ ہوں گے جو کہ دفعہ ٹی میں پھینکنے ہوں گے وہ ویسے ہی درمیان میں سے نکل جائیں گے اور باقی کا کام کوئی contribution میں چیز پڑھی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے تو یہ والا سوال ہی اٹھایا جائے اور ہلکا سٹویسٹ دیا جائے اس کو اور کہا جائے کہ جناب کیا بنا بنا دو changes in net asset بنا دو تو ابھی گھر جا کے آپ دونوں تینوں سوال یہ والا سوال لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے سوال تو میں نے بڑے سرے رکھے ہوئے تھے آپ کے لئے لیکن آپ کیا کریں مجبوری ہے مجبوری ہے کوئی آپ کوئی adjustment چاہتے ہوں کہ یہ والی adjustment فلانی adjustment ہے یہ ہم سے نہیں ہوئی تھی یہ discuss کر دیں تو وہ ضرور discuss ہو سکتی ہے مجبوری ہے یہ ہی ہے پکا تین جگہ پر adjustments ہیں ایک سی ویو کلب میں اگالپاً ایک لیئر کلب میں ہے ایک ہے آپ کا یہ والا ایز ٹک میں ایک شاید وائیولین میں ہوگی اور ایک یہ ہے study test کی ایک عدد example کے اندر بہت ہی اچھی سی adjustment ہے نام ہے اس کا جناب a b sports and social club بہت اچھی adjustment آئی ہے a b sports and social club کے اندر بہت اچھی سی adjustment ہے میں آپ سے ایک روکس کرتا ہوتا ہوں چاہے question پڑھ رہے ہو میں نے پڑھ کر دکھایا آپ کو سوال پڑھ کر سوال دکھایا ہے تو اگر آپ ایسے ہی اگر پڑھ لیں تو آپ کا time تھوڑا سا کم لگے گا امید ہے example number 23 ہے جی subscription due net of advance یہ آپ کا کہیں پہ trial balance یا balance sheet کے اندر دیا ہوا تھا subscription due کا مطلب receivable کیا جی net of advance means advance کے ساتھ اس نے net of کر دیا ہوا ہے اور most probably یہ کب کا ڈیٹا ہے financial position 31 December 14 کی دی ہوئی ہے اور یہ 31 December 15 میں کہانی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پچھلے سال کے انڈ کا ڈیٹا دیا ہوا ہے اور opening balance ہے opening balance ٹھیک نہیں ہے net دیا ہوا ہے نا ایک advance میں لکھنا ہوتا ہے اور ایک receivable ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ایک ادرد account بنا لیں گے کون سا receivable کا ایک bd لکھیں گے ایک cd یہ receivable آ گیا یہ cd آ گیا یہ bd آ گیا یہ in advance کا آ گیا entry آپ نے بنائی cash debit receivable credit receivable debit اور income credit آپ نے t count بنایا اب آپ سوچتے جائیں آپ نے سال کون سا کرنا ہے یکم جنوری پندرہ اکتیس دسمبر پندرہ یہ year rent ہے آپ نے year define کر لیا اب پیسہ جو آیا receipt میں یہ ہے تو چپ کر کے کہاں پہ لکھا جانا چاہیے cash اس کی تو کانی سایڈ پہ ہوگی یہ ہے کہانی you discover that the subscription due figure at 31 دسمبر چودہ was arrived as following net 200 کتنا تھا net net 200 subscription 2013 کی unpaid ہو means receivable ہو بولیں subscription سبسکرپشن چودہ کی بھی unpaid ہو means یہ بھی receivable ہوگا done سبسکرپشن پیڈ فور پندرہ دوزار چودہ میں پندرہ کی payment ہو جائے وہ کیا ہوگا in advance ہوگا پچھلے سال کے end پر اس کا مطلب پچھلے سال کے end پر ایک سیڈی آرہا ہوگا دس کا جو بلونگ کرے گا دوزار تیرہ سے ایک سیڈی آرہا ہوگا دو سو تیس کا دوزار چودہ سے ریلیٹ کرے گا ایک ان advance میں پیسے آگئی ہوں گے چالس کے تو یہ چالس ہوگا تو کیا یہ net کر کر بن گیا دو سو یہ اوپر دو سو بسا بن گیا یہاں پہ لکھا ہو تھا نا نیٹ دو سو نیٹ آف advance یہ ہے پچھلے سال کا closing دو ہزار چودہ کا ڈی اکاؤنٹ ہے اس کا سیڈی آگیا تو دوزار پندرہ کا اوپننگ یہی بنے گا بولیں جی دوزار پندرہ کا اوپننگ یعنی کہ دو ہزار تیرہ کے پیسے دو ہزار چودہ کے پیسے دس اور دو سو دیس in advance دو ہزار پندرہ کے پیسے چالس ایسے لکھے جائیں گے اگلی کہانی چاہتا ہے corresponding figure as at 31 پندرہ as follows subscription unpaid ہے for تیرہ ابھی بھی کتنے پیسے دس نہیں آئے subscription unpaid ہے چودہ کی بیس کی subscription unpaid ہے پندرہ کی نوے کی subscription paid for سولہ یہ کیا آگیا in advance آگیا دو سو یہ دو سو تو آرام سے in advance اٹھاؤ اور چپ کر کے in advance یہاں پر دو سو سیلی لکھ دو یہ کس سے بلونگ کرتا ہے دوزار سولہ سے پیسے آگئے ہیں اس میں سارا کچھ شامل ہے subscription due for more than twelve months should be written off with effect from first january پندرہ first january پندرہ سے with effect from first january پندرہ جو بھی undue mount ہے جو پیسے نہیں ملے ہیں اس کو کیا کر دو right off اس کا مطلب اگر ہم یہ دیکھیں یہ ہمارا سال ہے first january پندرہ subscription due for more than twelve months should be written off with effect from first january پندرہ first january پندرہ سے یہ consideration میں لائے جا سکتا ہے کہ یہ first january پندرہ سے پچھلا بارہ مہینے کیا کر دو اڑا دو اس کا مطلب اڑا دو اس کا مطلب اڑ جائیں گی چودہ سے ساری چیزیں کیا کر دو اڑا دو تیرہ کی چیزیں اس کا مطلب اڑ جائیں گی چودہ کی چیزیں اڑ جائیں گی کتنے پیسے تیرہ اور چودہ کے لینے والے انڈ پر رہتے تھے آپ اس وقت کہاں پہ ہیں آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اکتیس انبر پندرہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر میں consideration لوں کہ اس date کو consideration میں لے آؤں first january پندرہ یہ ہے اس سے پچھلے بارہ مہینے کیا کرو اڑا دو اس سال میں اڑا دو اس سے پچھلے پچھلے جتنے بھی پیسے رہتے ہیں وہ کیا کر دو اڑا دو means most probably کہہ رہا ہے تیرہ اور چودہ کے پیسے کیا کر دو اڑا دو اب بیلنس جو باقی رہ گیا وہ ہی اڑا دو یہ تھوڑا سا doubtful عجیب سی adjustment آ رہی ہے اب یہ دیکھیں اکتیس انبر سے پندرہ سے پیچھے جاؤ گے تو پھر تو اس سال کی بھی پیسے اڑانے کر دو گے تو یکم جنوری پندرہ سے لے کر یہاں تک اگر آپ نے پیسے رکھنے ہیں تو اس کا مطلب ہے صرف پندرہ کے رکھنے ہیں کیا رکھنے ہیں صرف پندرہ کے رکھنے ہیں اس سے پچھلے سارے کیا کر دو اڑا دو جنوری پندرہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پولیسی چینج کی ہے آپ نے کہ اس تاریخ پر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا بارہ مہینے سے پرانے سبسکریفشن کو کیا کر دیا جائے کرے اڑا دیا جائے تو اب ہمارے سال میں صرف اپنے سال کی صرف صرف کیا رہ جائے گی سبسکریفشن رہ جائے گی اس سے پچھلی ساری کیا ہو جائیں گی اڑ جائیں گی موسٹ پروبیبلی اس لائن کا مطلب یہ ہے میں نے اچھا کوئسٹن دیکھ کے اٹھا لیا تھا میں نے خود نہیں پڑا کیا کیا کوئسٹن ہے میں نے جس سبسکریفشن رو سے دیکھا یار یہ تین چار ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے بیٹا ایڈوانس میں کوئی بھی چیز ہے وہ تو نہیں اڑاؤگے نا رائٹ آف تو نہیں کرو گے سبسکریفشن ڈیو فور موردن شوڈ بھی ریٹن آف رائٹ آف تو وہ کرتے ہو جو پیسے نہیں آئے مختلف قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی ایئر اینڈ پر دو سال سے پرانے رسیوبل کو کیا کر دو ختم کر دو اگر دو سال سے پرانے یہی والی کہانی کہی ہوتی دو سال سے پرانے رسیوبل کو ختم کرنا ہے پھر یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھنا تھا یہ دو سال پرانے ہو گئے ایک سال یہ اور ایک سال یہ تو اس سے پچھلے پچھلے پھر پڑا دے ٹھیک ہے اگر آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے جو سمجھ لگ رہی ہے اس ایڈجسمنٹ کو پڑھ کے وہ یہی لگ رہی ہے کہ تیس کو اڑانا ہے آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں اگزیمنٹ نے کیا کیا ہوا ہے اگر کچھ اور کیا ہوا تو پھر اس کو ایڈجسمنٹ کو دوبارہ سے پڑھ کے بار بار پڑھ کر سمجھنا پڑے گا کہ بھائی جان یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ابھی فیلحال جو متھے پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے کہ دس کو بھی اڑا دو بیس کو بھی اڑا دو یعنی تیس کو اڑا دو جب اڑا دو گے بیٹ ایٹ کر دو گے تو یہ صفحہ اس تی سے مٹ جائے گا یہ والا بیلنس بھی مٹ جائے گا اور پندرہ کا بیلنس نوے رہ جائے گا تو سی ڈی پندرہ کا یہاں پہ نہیں لکھنا تھا اکاؤنٹ کام بھی بنا رہا تھا یہاں پہ بیٹ ڈیٹ تھرٹی اڑا دو پندرہ کا سی ڈی ہے نوے اور اب بیلنسنگ کیا بن جائے گی آپ کی انکم بن جائے گی اس طرح سے غور سے دیکھ دیکھ کے آپ کو بنانا پڑے گا کہ کون کون سا بیٹ ڈی لکھنا ہے کون کون سا نہیں لکھنا اور بالکل اس جیسی اڈیسمنٹ وہ ایکزیمینر پوچھ چکا ہوا ہے بالکل اس جیسی اور بچوں کو اتنا مشکل ہوئی تھی کہ کوئی حد ہی نہیں چلیں ایکزیمینر کا آنسر چیک کر لیتے ہیں اس نے کیا آنسر دیا ہوا ہے اتفاقی طور پر یہی دیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے میں صحیح سمجھ رہا تھا اب اس کو دوبارہ سے میں تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے بھی تھوڑے سے دماغوں میں مزید بیٹھ جائے سبسکرپشن ڈیو فور مور نینڈ ڈویل مانس اس کا مطلب ہے بارہ مہینے سے زیادہ کی سبسکرپشن کو کیا کر دو ٹرائٹ آف کر دو ڈیسائیڈ ہو گیا بارہ مہینے سے پرانی سبسکرپشن کو کیا کر دو ٹرائٹ آف کر دو ایفیکٹ فروم فرسٹ جنوری پندرہ یہ پولیسی آ رہی ہے ایک جنوری پندرہ سے پہ اپلائے کر رہے ہیں کب اپلائے کر رہے ہیں جکم جنوری پندرہ سے یہ پولیسی کیا کر رہے ہیں اپلائے کر رہے ہیں اب ہر سال کیا کیا کریں گے بارہ مہینے سے پرانے اٹھائیں گے پچھلے سالوں کے پڑا دیا کریں گے سمجھ لگ گئی اب یہی پولیسی اگر لکھ دی ہوتی کہ پچھلے سال پر اپلائے ہو چکی ہوتی پرام سوال دوزار سولہ کا کر رہے ہوتے ہیں کچھ دوزار پندرہ سے ہے اس کا مطلب تھا کہ پچھلے سال میں تیرہ چودہ کا بارہ دیرہ کا بیلنس اڑ چکا ہو گا چودہ کا بیلنس اڑ چکا ہوگا صرف ایک بیلنس رہتا ہوگا کون سال پندرہ کا بیلنس رہتا ہوگا اگر ہم سولہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ پولیسی پچھلے سال لگ گئی تھی لاغو ہو گئی تھی جس کا مطلب ہے پچھلے سال میں تیرہ چودہ کا بیلنس اڑ گیا ہوگا اور ہمیں جسٹ ڈوج دینے کے لیے اس نے سارا بیلنس لکھا ہوا ہے تو یہ بس کہانی ہے فرض کرتے ہیں میں نے ازیوم کر لیا آپ کو کچھ اور سمجھ لگی آپ کو سمجھ زیادہ یہ لگ سکتی ہے یار صرف تیڑا کا اڑانا ہے یہی ہو سکتا ہے نا یہی ہو سکتا ہے نا تو یار باقی اڈیسمنٹ ہو رہی ہے تو زیادہ زیادہ ایک چھوٹی سی انڈیسٹینڈنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کے اوپر اگر آپ لمبا چھوڑا سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے پیپر میں بیٹھ کے پھر کام کیا ہوگا گڑھ بڑھ ہوگا آپ یہاں سے جس سوچیں جو کسی چیز سمجھ لگتی ہے اتنے اسے کو کیا کرو ایک انٹری پاس کرو بیٹھے ڈیابیٹ اور رسیویبل کریڈٹ کوئی ایک قیادی ویلیو اڑا دو اس کو یہ پتا چاہ جائے گا آپ کو اس چیز کا کونسپٹ تو ہے اس کی انٹری کیسے ہونی ہے اس انٹری کے مارکس مل جائیں گے اس ویلیو کے مارکس ہلکے سے کٹ جائیں گے انٹری کی بھی مارکس ہوں گے نا اس نے ایڈیسمنٹ یہ پاس کیا یا نہیں کیا زیزہ کیا ہوگا دو بیلنسیس چینج ہو جائیں گے میں یہاں پر تیس نہیں لکھتا میں یہاں پر کیا لکھ دیتا ہوں دس لکھ دیتا ہوں تو یہ والی ویلیو کیا ہو جائے گی بیلنسنگ چینج ہو جائے گا بس اس نے تو آنا میشہ بیلنسنگ اس کے مارکس نہیں کٹیں گے مارکس اس کے کٹیں گے اگر کٹیں گے بھی تو یہاں پر دس نہ بیس نہ لکھنے کی طور پر دس لکھنے کے مارکس سٹل مل جائیں گے لہذا اتنی رولے میں ٹینشن میں بیٹا جی نہیں پڑھا تھے ٹھیک ہے خدارہ جسٹ کیا کرنا ہے جلدی جلدی میکسیمم کام انڈرسٹینڈ کر کے اس کو کوٹرے کر کے لکھنا ہے تو یہ بہت اچھی سی ایڈجسمنٹ تھی اس لیے میں نے رات کو لسٹ کے اندر رکھ لی تھی ایسٹیک سپورٹس کی بھی بہت اچھی سی ایڈجسمنٹ ہے بڑا پیارا سا اس کا بھی کام ہے اور ذرا سا غور سے دیکھیں کیا اس میں تقریباً ایسی ہی کہانی ہے جیسے اس ایگزیمپل میں تھی یہ لائی ممبرشپ تو نہیں ہے لائی ممبرشپ ہے ممبرشپ اینو سبسکرپشن کی کہانی نہیں ہے اینو سبسکرپشن کی کہانی ہے ہاں یہ اسی کی ہے تقریباً یہ اسی طرح کی ہی کانی ہے یہ دو تین سالوں کی کانی دی ہوئی ہے پچھلے سالوں سے کانی لے کر چلا ہوئے اور کرنٹیئر پر اپلائے کر اس کا ایک چھوٹا سا کام کر سکتا ہوں میں نے لیکچر میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہ کام کروایا ہوئے میں کیا کروں لیکچر اپلوڈ کر کے شیئر کر دیں یوٹیوب پر بہتنا لائک ہو یاد پاں پانچ منٹ رائے گئے ہیں چیتے تو میں ڈسکس بھی کر دیتا ہوں کیونکہ اور تو کچھ بھی ڈسکس نہیں ہو سکتا بچارہ ہاں تین منٹ میں میں کیا ڈسکس کر سکتا ہوں یہاں پر لکھی ہوئی ہے اتنی لمبی چوڑی کانی بنائی ہوئی ہے دیکھ لینا سمجھ لگ جائے گی انشاءاللہ چونگ ٹار ہے یہ ٹرائل بیلنس والا ہی سوال ہے یہ اسی طریقے سے ہو جائے گا انشاءاللہ ٹرائل بیلنس پوز کریں گے باقی ساری ایڈجسمنٹس کو کیا کریں گے ڈبل انٹی پاس کریں گے ہو جائے گا انشاءاللہ پلاس ماینس پلاس ماینس پلاس ماینس پلاس ماینس کریں گے سی ویو لیئر کلاپ کی ایڈجسمنٹ بھی یہاں پر موجود ہیں جسٹ ورکنگ موجود ہیں جی کیا ابھی تک کتنے سوال سوال کی ہیں آپ نے اتنے ڈیر سارے کالی ہیں اگر بہر ڈیر سارے کالی ہیں بھر تو ٹینشن نہیں لینی چاہیتا ہے زیادہ پڑھ لیا ہے اب صحیح ہو گیا صبح صحیح ہو گیا تھا کالتہ خراب بھی جا رہی تھی یہ آج صحیح ہو گیا ہوئے اچھا جی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو روین پلان تھوڑا بہت دے دیا جائے جن کے پاس میری بک ہے ان کے پاس تو روین پلان آلیڈی موجود ہے ایک ہی رہتا ہے روین پلان چینج نہیں ہوتا یہ آٹم پرنٹی چاہیتا ہے کال کیا کرانا ہے کہ کال کا تو ٹوپک دوبارہ سے پینڈنگ چلا گیا ہے کریکشن آف ایریل کا نہیں ہوا ہم نے اے ایس این پیو بھی صرف کیا ہے وہی والا پلان جو تھا گیا ہے اے ایس این پیو کرنا ہے اسے بڑا سکون سے بیسک لیول سے کھل آئے جی جناب اے ایس این پیو کے اوپر بچے کہہ رہے ہیں کوئسٹن بتا دیں تو اے ایس این پیو کی کوئسٹن کدھر ہے میں اپنی پوری بک شیئر کر دیتا ہوں اور بتائیں جناب میں ذرا سا فریش ڈاکومنٹ بنا کے آٹم ٹوینٹی فور کا ڈاکومنٹ بنا کے پھر آپ کے ساتھ کیا کر دوں گا شیئر کر دوں گا اور بتائیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو جناب اگر آپ نے ابھی سرے دست اگر آپ چاہتے ہوں تو ایک جناب عزت ماب اے ایس این پیو کا اگر آپ نے سوال کرنا ہو جیسے بھی میں نے سوال آج کروایا ہے اس طرح کا اس کا ایک بچہ سوال ہے سپریم ٹو کا پیسٹن نمبر تھری مہتاب کے نام سے لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے جو میں نے آج سوال کروایا ہے کیونکہ میرے سوال میں ایڈجسمنٹ زیادہ ہیں ایس ٹیک سپورٹس جو ابھی دیکھ رہے تھے وہ ایک اچھا سوال ہے یہ ایس این پیو سے ہی ریلیٹڈ ہے ٹرائل بیلنس سے ریلیٹڈ اگر سوال کرنا ہو تو ایک جو ابھی میں نے کروایا یہ زیادہ اچھا سوال ہے ایک مشہور زمانہ سوال ہے ہمارا کون سا نہیں نہیں چونگ ٹار کے نام سے چونگ ٹار جو وہ بھی اس میں موجود ہے اس پی ڈی ایف میں موجود ہے پھر جو سمپل والے سوال ہیں ان میں چار پائنٹ سوال بڑے اچھے ہیں ایک ہے لئیر کلاب ایک ہے سیو کلاب ایک ہے اگزیکٹیو کلاب ایک ہے سیہت کلاب یہ چار سوال آپ کو لازمی طور پر کرنے چاہیے ہیں ایک آئیلنٹ بھی بہت اچھا سا ہے ٹھیک تو اس کو میں مزید بہتر کر کے آپ کے لئے کیا کر دوں گا شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تینکیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ